اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی صرف ایک پاؤ چکن سے ڈھیر سارے کباب بنانے کی ریسپی جس کو ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائر سے بنا کر تیار کریں گے جو اوپر سے بہت زیادہ کرسپی کرنچی اور اندر سے بہت زیادہ ٹیسٹی یمی بن کر تیار ہوں گے آپ اس کو بنا کر ایک سے دو ماہ کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوں گے بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں تو چلیے مزیدار سے کرسپی اور بہت زبردست سے کباب بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر چکن بون لیس لیا ہے ایک پاؤ اچھے سیواش کر کے اس کو میں نے کڑائی میں ڈال دیا ہے اب ایک کپ ڈال دیں گے اس میں بھگو کر رکھے ہوئے چاول ایک گھنٹہ پہلے اس کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا اب اس طرح سے یہ چکن میں ڈالنے کے بعد دو عدد بڑے سائز کے آلو تھے جن کو میں نے چھیل کر اس طرح سے کٹ لیا ہے یہ ڈال کر اس کے اندر تقریباً ڈال دیں گے ڈیڑ گلاس پانی پانی ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر ڈال دیں گے نمک ایک چمچ بھر کر نمک ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے پہلے ہم نے اس کو تیز آنچ پر پکا لینا ہے تاکہ پانی میں بوائل آ جائے جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا تو ہم اس کو بالکل لو آنچ پر پکنے کے لیے رکھیں گے یہاں پر دیکھیں پانی میں ہلکا سے آپ کو ببلز نظر آ رہے ہیں تو پانی اس کا بالکل خوشک ہو گیا ہے اور اس میں تھوڑا بہت پانی ہے جس کو ہم نے ڈرائی کر لینا ہے اس پانی کو ہم ضائع نہیں کریں گے کیونکہ اس میں تمام جیزوں کا آرکھ ہے یہاں پر آلو اچھی سے گل چکے ہیں چکن اچھی سے گل چکے ہیں مزید اب اس کو ہم نے میڈیم آنچ پر پانی کو یخنی کو یہاں پر ہم نے میڈیم آنچ پر پکا لینا ہے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں یہاں پر چار سے پانچ منٹ لگے ہیں پانی اس میں بلکل خوشک ہو گئے ہیں مزید اس کو ہم بلکل اچھے سے خوشک کر لیں گے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اب اس کو ہم نے اس کو ہم ہلکا سا روم پرمپریچر پر آنے دیں گے تاکہ ہم اس کی مزید زبردستی مینگنیشن کر لیں تو اب ہلکا سا یہ مکشر روم پرمپریچر پر آگے ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ایک پیاز بری سائز کا پیاز تھا چوب کر کے اس کا پہنے پانی نے چولیا ہے دو چمچ بری چوب کی ہوئی ہری میچر ڈال دیں گے مٹھی بھر کر ڈال دیں گے ہرہ دھنیا پیاز ڈالنے سے بہت اچھا سا فلیور آئے گا کباب میں ایک چمچ ڈال دیں گے پیسی ہوئی کالی میش ایک چمچ دھنیا پاودر اس کے ساتھ تھی آدھی چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ اور اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ بھر کر چکن پاودر یہ ڈالنے سے اس میں بہت اچھا سا فلیور آئے گا آدھی چمچ ڈال دیں گے نمک اب تمام جیسوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اس کو چوپر میں بھی میش کر سکتے ہیں ہاتھوں سے یہ بیسٹ رہے گا مزید چکن کے جو بڑے پیس رہ جائیں تو آپ اس کی مدد سے اس کے ریشے بنا لیں کیونکہ اس کی مدد سے بہت اچھے سے چکن کے ریشے بن جائیں گے تو یہاں پر تمام مکشر کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے زبردستہ ہمارا یہ مکشر تیار ہے اچھا یہاں پر اگر آپ کا مکشر تھوڑا سا پتلا ہو جائے تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیں تھوڑی دیر سیٹ ہونے کے لیے اب ہاتھوں پر ہلکا سا آئل لگا لیں گے اور کباب بنا لیں گے جتنا ہم نے کباب بنانا ہے جس سائز کا اتنا پورشن لے لیں گے اور اس طرح سے پہلے گول بنا کر پھر اس کو ہم نے چورس شیپ دے دینی ہے آپ کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں زبردستہ ایک کباب میں نے تیار کر لیا ہے باقی تمام اسی طرح سے تیار کر کے رکھ لیں گے تو لیجئے زبردستہ ایک کباب ہم نے تیار کر لیا ہے اس پائنٹ پر آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں ائر ٹائٹ بوکس میں ڈال کر یا پھر کسی بھی زیپ لاؤگ بیک میں ڈال کر ان کو فرائی کرنے کا طریقہ یہ ہے انڈے میں ڈال کر اس کو اچھے سے اس کے پر انڈا لگا لیں اس کے پر لگا لیں بریڈ کرمز تو یہاں پر پین میں میں نے بریڈ کرمز بنائے تھے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پہلے بریڈ کرمز بنانے کے بعد پین میں ڈال کر ہلکا سا ان کو میں نے فرائی کر لیا تھا بریڈ کرمز کو تاکہ یہ کریسپی کباب ہمارے بن کر تیار ہو جائے تو اب یہاں پر میں نے ایک کباب تیار کر لیا ہے باقی تمام کباب اسی طرح سے تیار کر کے رکھ لیں گے پہلے انڈا لگا لیں گے اس کے بعد یہ بریڈ کرمز اس کے بعد ان کو ہم نے فرائی کر لینا ہے تو فرائی کرنے کے لیے پین میں اوئل کو میں نے گرم کر لیا تھا اب اس دیکھے سے چار سے پانچ کباب ڈال کر ان کو ہم نے فرائی کر لینا ہے تقریباً دو منٹ کے بعد ان کی ہم نے سائٹ کو چینج کر دینا ہے ایک سائٹ سے کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو دوسرے سائٹ سے بھی اسی طرح سے ہم ان کو فرائی کر لیں گے آپ نے بلکل میڈیوم ٹلو آنچ پر ان کو فرائی کر لینا ہے تاکہ اس کے اوپر زبردست سا گولڈن کلر آ جائے اور بار بار آپ نے تھوڑی دیر کے بعد ان کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے اگر سائٹ کو چینج نہیں کریں گے تو ایک سائٹ سے اس کے اوپر ڈارک سا کلر آ جائے گا جو کہ اچھا نہیں لگے گا اور یہ کرسپی بھی نہیں بنیں گے تو آپ نے ہر دو منٹ کے بعد ان کی سائٹ کو چینج کرتے ہوئے فرائی کر لینا ہے اتنا فرائی کریں گے کہ اس کے اوپر زبردست سا گولڈن کلر آ جائے تو لیجئے جیسا کلر ہمیں چاہیے تھا ویسا ہی کباب کے اوپر کلر آگے ہے اس طرح سے ان کو ہم نکال لیں گے باقی کے اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تو لیجئے گرما گرم ہمارے زبردستے کباب تیار ہیں صرف ایک پاؤ چکن سے ڈھیر سارے کباب بند کر تیار ہو گئے ہیں تو آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اس کے ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ